اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسدد یحیع حشام بن سعید حسان حسن عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ ایک روز چھوڑ کر کی جائے حسن بن علی یزید مازنی جریری عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک شخص نے فضالہ بن لبید کی طرف رخت سفر باندھا اور وہ مصر میں تھا پس وہ ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ بہرحال میں آپ کے پاس آپ کی زیارت کے واسطے نہیں آیا بلکہ میں نے اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی مجھے یہ امید ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا انہوں نے کہا وہ کیا ہے فرمایا کہ فلان فلان حدیث بہرحال اس کے بعد اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہم نے فضالہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا کہ کیا ہوا کہ میں تمہیں بکھرے بالوں میں دیکھ رہا ہوں جبکہ تم اس خطہ زمین کے حاکم بھی ہو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ بے شک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہت زیادہ تعیش اور خوشحالی سے منع فرماتے تھے پھر ان صحابی نے کہا کہ مجھے کیا حکم ہوا کہ میں آپ کے پیروں پر جوتے نہیں دیکھ رہا فضالہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ کبھی کبھار ننگے پیر بھی چلا کرو نفیلی محمد بن سلماہ محمد بن اسحاق عبداللہ بن ابو اماماہ عبداللہ بن قعب حضرت ابو اماماہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں سنتے کہ زیبو زینت ترک کرنا پراغندہ رہنا یہ ایمان کی دلیل ہے ترک زینت ایمان کی دلیل ہے یعنی خوشک اور ساداہ زندگی گزارنا نصر بن علی ابو محمد شیبان بن عبد الرحمن عبداللہ بن مختار موسیٰ بن انس انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سکاہ مجموعہ خوشبویات تھا جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے سلمان بن داوود مہری ابن وحب زیناد سہیل بن ابو سوالیہ اپنے والد سے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے بال ہوں داڑھی یا سر کے اسے چاہیے کہ ان کا اکرام کرے عبداللہ بن عمر یحیی بن سعید علی بن مبارک کریمہ بنت حمام عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مہندی کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں کیونکہ میرے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بو کو ناپسند فرماتے تھے مسلم بن ابراہیم غبتاہ بنت عمر مجاشعیہ ام حسن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عطباہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بیعت کر لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بیعت نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو بدل دے گویا کہ وہ کسی درندے کی ہتھیلیاں ہیں مقصد یہ ہے کہ بلکل عورتوں کے ہاتھ لگتے ہی نہیں کچھ مہندی یا زیور سے آراستہ کرو تاکہ مردوں کے ہاتھ سے مشابہت قتم ہو جائے یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت میں عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے بلکہ الفاظ کہلوا دیتے تھے محمد بن محمد سوری خالد بن عبداللہ عبدالرحمن مطیع بن میمون صفیہ بنت عصماح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے پردہ کی اوٹ سے اشارہ کیا اس کے ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خط تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا وہ کہنے لگی کہ عورت کا ہاتھ ہے فرمایا کہ اگر تو عورت ہوتی تو ضرور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مہندی کے ساتھ متغیر کر دیتی عبداللہ بن مسلمہ مالک والد ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے روز سنا اور وہ ممبر پر تھے انہوں نے ایک گچھا بالوں کا جو دربان کے ہاتھ میں تھا لیا کہہ رہے تھے کہ اے اہل مدینہ تمہارے علاماں کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس جیسے سے منع فرماتے تھے بالوں کے گچھے کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے یہ بنانا شروع کیے دوسروں کے بالوں کو اپنے سر میں جوڑنا شروع کیا بال لمبے کرنے کے لئے احمد بن حنبل مسدد یاہیہ عبید اللہ نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وگ لگانے دوسرے کے بالوں کو جوڑنے والی جڑوانے والی جسم گودنے والی اور جسم گدوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے محمد بن عیسی عثمان بن عبی شعباہ جریر منصور ابراہیم القماہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اللہ تعالی لعنت فرمائے جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر محمد بن عیسی نے اپنی روایت میں سر کے بالوں میں دوسرے بال جوڑنے والی پر بھی لعنت ہے کا اضافہ کیا ہے عثمان بن عبراہیم نے اپنی روایت میں بال اکھیڑنے والی بھی بیان کی ہیں پھر آگے دونوں متفق ہیں کہہ فرمایا کہہ اللہ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو کشیدہ کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں راوی کہتے ہیں کہہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے اس فرمان کی اطلاع بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچ گئی جسے امی یعقوب کہا جاتا تھا عثمان بن عبراہیم نے اپنی روایت میں یہ بھی کہا کہہ وہ قرآن کریم پڑھا کرتی تھی پھر آگے دونوں متفق ہیں تو وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہہ مجھے آپ کے حوالے سے یہ بات پہنچی ہے کہہ آپ جسم گودنے والی گدوانے والی سر کے بالوں میں دوسرے کے بال کو جوڑنے والی اور بالوں کو اکھیڑنے والی اور دانتوں کو خوبصورتی کے لیے کشیدہ کرنے والی عورتیں اور جو اللہ کی تخلیق میں تبدیل و ترمیم کرتی ہیں لعنت کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہہ مجھے کیا مانع ہے کہہ میں اسے لعنت نہ کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے وہ عورت کہنے لگی کہہ بے شک میں نے قرآن کے دونوں گتوں کے درمیان یعنی پورا قرآن پڑھا ہے لیکن مجھے تو یہ کہیں بھی نہ ملی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا اللہ کی خسم اگر تو صحیح معنوں میں اسے پڑھتی تو ضرور پا لیتی پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ ہی اور جو تمہیں رسول دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس سے روک دیں اس سے رک جایا کرو وہ کہنے لگی کہ میں نے ان میں بعض باتیں آپ کی اہلیہ کی بھی دیکھی ہیں آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اور دیکھو پس وہ گھر میں داخل ہوئی پھر باہر نکلی تو کہا کہ میں نے نہیں دیکھا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتی ابن سراح وحب اسامہ ابان بن سوالح مجاہد بن جبر ابن عباس نے فرمایا کہ دوسروں کے بالوں کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور جسم کو بغیر کسی بیماری کے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر لعنت کی گئی ہے امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ واصلہ کی تفسیر یہ ہے کہ وہ عورت جو کسی عورت کے بال میں بال جڑے اور مستوصلہ جو یہ کام کروائے اور نامیساہ وہ عورت جو عبرو کے بال اسے باریک کرنے کے لئے اکھاڑے اور متنمیساہ وہ عورت جو یہ کام کروائے اور اور واشیماہ وہ عورت جو اپنے چہرے میں نشانات لگائے سرماہ سے یا کسی سیاہی سے اور مستوشیماہ وہ عورت جو یہ کام کروائے امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ بالوں کو باندھنے میں کوئی حرج نہیں سمیٹنے کے لئے حسن بن علی حارون بن عبداللہ معنی ابو عبدالرحمن سعید بن ابو عیوب ربید اللہ بن جعفر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو اسے واپس نہ کرے کیونکہ وہ پاکیزگی والی اور ہلکے بوجھ والی ہے مسدد یحیی ثابت عمارہ غنیم بن قیس ابو موسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب عورت خوشبو لگائے اور پھر وہ کسی قوم پر گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو پا لیں تو وہ ایسی ویسی ہے بہت سخت لفظ کہا محمد بن کسیر سفیان بن آسم عبید اللہ عبید اللہ مولا ابی رحم ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک عورت ملی جس میں سے خوشبو آ رہی تھی اور اس کا دامن ہوا میں اڑ رہا تھا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اے جبار یعنی اللہ کی بندی تو مسجد میں آئی ہے وہ کہنے لگی کہ ہاں اور خوشبو لگائی ہوئی ہے کہنے لگی جی ہاں فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اس مسجد کے لئے خوشبو لگا کر نکلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے اور غسل کرے غسل جنابت جیسا نفیلیو سعید بن منصور عبداللہ بن محمد ابو علقمہ یزید بن حفصا بسر بن سعید ابو حریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عورت جو دھونی کافور رود وغیرہ کی لے تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شامل نہ ہو ابن نفیل کہتے ہیں کہ عشاء آخرہ موسیٰ موسیٰ اسماعیل حماد عطا خوراسانی یحییٰ بن یعمر عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا میرے دونوں ہاتھ پھٹ چکے تھے تو گھر والوں نے زعفران کی خلوت خوشبو میرے لگا دی صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس حاضر ہوا میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا اور نہ ہی مجھے مرحبہ کہا اور فرمایا کہ جاؤ اور اس خوشبو کو دھو کر اپنے سے دور کرو پس میں گیا اور میں نے اسے دھو دیا پھر واپس آیا اس حال میں کہ اس کا ایک دھباہ مجھ پر باقی رہ گیا تھا میں نے سلام کیا تو اس کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی مرحبہ کہا اور فرمایا کہ جاؤ اور اسے دھو ڈالو میں گیا اور اسے دھویا پھر واپس آیا اور سلام کیا تو آپ نے جواب دیا اور مرحبہ کہا اور فرما کہ فرشتے کافر کے جنازے پر خیر اور بھلائی لے کر نہیں آتے اور نہ ہی زعفران میں لتھڑے ہوئے شخص کے پاس اور نہ ہی جمبی شخص کے پاس خیر لے کر آتے ہیں اور آپ نے جمبی کو کھانے پینے اور سونے کی اجازت دی ہے اس بات کی اجازت دی کہ بزو کر کے یہ کام کر سکتا ہے نصر بن علی محمد بن بکر ابن جریج عمر بن عطا ابو حوار یحیاء بن عمر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر سے یہی حدیث ذرا سے فرق کے ساتھ منقول ہے لیکن پہلی روایت زیادہ مکمل ہے اس میں غسل کا تذکرہ ہے عمر بن عطا جو راوی ہیں اس حدیث کے کہتے ہیں کہ میں نے یحیاء بن یعمر سے کہا کہ وہ لوگ خوشبو لگاتے وقت حالت احرام میں تھے فرمایا کہ نہیں بلکہ سب مقیم تھے زہیر بن حرب اسدی ابو جعفر رازی ربیع بن انس اپنے دادا اور نانا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو موسیٰ عشعری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کے جسم میں ذرا سی بھی خلوق لگی ہوئی ہو امام ابو داود فرماتے ہیں کہ ربیع بن انس کے دادا و نانا کے نام زید اور زیاد تھے مسدد حماد بن زید اسماعیل بن ابراہیم عبدالعزیز بن سحیب انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و علیہ و سلم نے مردوں کو زعفران لگانے سے منع فرمایا ہے اسماعیل بن ابراہیم نے اپنی روایت میں یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی مرد زعفران لگائے حارون بن عبداللہ عبدالعزیز عبداللہ اویسی سلیمان بن بلال سور بن زید حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں جاتے مردار کافر کی لاش پر زعفران ملی خوشبو میں لٹھڑے ہوئے شخص کے پاس اور جمبی کے پاس اللہ یہ کہ وہ جمبی وضو کم از کم کرے غسل میں اگر دیر ہو تو بغیر وضو کے جمبی کو نہیں رہنا چاہیے عیوب بن محمد رقی عمر بن عیوب جعفر بن برقان ثابت بن حجاج ولید فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتاح فرمایا تو اہل مکہ اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے برکت کی دعا فرماتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ولید کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے پاس لے جایا گیا اور مجھ پر خلوق لگی ہوئی تھی پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوق کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہیں لگایا عبید اللہ بن عمر میسرا حماد زید سلم علاوی انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اس کے اوپر زردی کا اثر تھا زعفران کی اور رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کے سامنے ہونے پر اگر کوئی ناغوار بات دیکھتے تو بہت کم اس کے سامنے بیان کرتے تھے جب باہر نکل گیا تو فرمایا کہ کاش تم اس کو حکم دیتے کہ وہ اسے دھو ڈالے اپنے سے عبداللہ بن مسلمہ محمد بن سلیمان انباری وکی سفیان ابو اسحاق برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی لمبے بال والے کو سرخ جوڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا محمد بن سلیمان نے اس میں اضافہ کیا کہ حضور کے بال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کو جا لگتے تھے امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسی طرح اسرائیل نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ کندھوں تک لگتے تھے اور شعبہ نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک پہنچے ہوئے تھے مخلد بن خالد عبد الرزاق معمر ثابت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ان کے کانوں کی لو تک تھے مسدد اسماعیل حمید انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بال مبارک کانوں کے نصف تک تھے ابن ابن نفیل عبد رحمان ابو زناد حشام اور واہ والد عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک وفراہ سے زیادہ اور جمعہ سے کم تھے حفظ بن عمر شعب ابی اسحاق برا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کانوں کے نرم حصے تک تھے موسیٰ بن اسماعیل ابراہیم سعد ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو لٹکا کر رکھتے تھے کنگھا نہیں کرتے تھے نہ مانگ نکالتے تھے اور مشرقین اپنے سروں میں مانگ نکالا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اہل کتاب کی موافقت ایسے امور میں جن کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں دیا جاتا تھا پسند تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ بہو علیہ وآلہ 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 میں بالوں کو لٹکانا شروع کر دیا لیکن پھر کسی وجاہ سے مانگ نکالنے لگے بعد میں یحیی یحیی خلف عبد العلا محمد ابن اسحاق محمد بن جعفر زبیر عرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں مانگ نکالنا چاہتی تو میں مانگ کو حضور کے سر مبارک کے درمیان سے نکالا کرتی تھی اور آپ کی پیشانی کے بالوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان لٹکا دیا کرتی تھی محمد بن علی معاویہ بن حشام سفیان بن اقباح سوائی حمید بن خوار سفیان سوری حاسم بن قلیب اپنے والد سے وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ میرے سر کے بال لمبے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ دیوانگی ہے دیوانگی ہے وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹا اور اپنے لمبے بالوں کو کاٹ ڈالا پھر اگلے روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں ان بالوں کی وجہ سے عیب نہیں لگایا تھا اور یہ بال جو اب رکھے ہوئے ہیں زیادہ اچھے ہیں نفیلی سفیان ابن ابو نجیح حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار کچھیاں تھیں بالوں کی یعنی چار حصوں میں بالوں کو تقسیم کر کے ہر حصہ کو باندھ دیا تھا ممکن ہے سفر کی وجہ سے ایسا کیا ہو لیکن مرد کو عموماً چٹیا باندھنا یا جوڑا باندھنا صحیح نہیں ہے اقباہ بن مکرم ابن مسنہ وحب بن جریر ابو یعقوب حسن بن سعید عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت پر تین دن رونے کی محلت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہم میرے بھائی پر آج کے بعد مت رونا پھر فرمایا کہ ہم میرے بھائی کے بیٹوں بھتیجوں کو میرے پاس بلاؤ تو ہمیں لائیا گیا گویا کہ ہم پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں پھر فرمایا کہ ہم حجام کو میرے پاس لاؤ جب وہ آ گیا تو اسے حکم دیا پس اس نے ہمارے سروں کو حلق کر دیا احمد بن حنبل عثمان بن عثمان احمد عمر بن نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے اور قضاء یہ ہے کہ بچہ کے سر کے کچھ حصہ کو موڑ دیا جائے اور بعض بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے موسی بن اسماعیل حماد ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے سر کو موڑ دیا جائے اور گیسو ایسے ہی رہنے دیے جائیں احمد بن حنبل عبدالرزاق معمر ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بچوں کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ موڑ دیا گیا تھا اور بعض حصہ کو چھوڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کام سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یا تو سارا موڑو یا سارا چھوڑ دو محمد بن علا زید بن حباب میمون بن عبداللہ ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میرے گیسو لمبے تھے تو میری والدہ کہتی تھی کہ میں انہیں نہیں کاٹوں گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسے کھینچا کرتے تھے اور اسے پکڑتے بھی تھے حسن بن علی یزید بن حارون حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس حاضر ہوئے میری بہن نے مجھ سے بیان کیا کہ ان دنوں میں کمسن تھا اور میری دو چھٹیاں تھیں یا دو لٹیں تھیں تو انہوں نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت تمہارے واسطے فرمائی اور فرمایا کہ اسے مونڈ ڈالو یا فرمایا کہ اسے کٹ دو کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے مسدد سفیان زہری سعید ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت پانچ چیزوں میں ہے یا فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت انسانی سے تعلق رکھتی ہیں ایک خطناہ کرنا دو زیر ناف بال کاٹنا تین بغل کے بال اکھیڑنا چار ناخن کاٹنا پانچ لبیں کاٹنا عبداللہ بن مسلمہ قاع نبی مالک ابو بکر نافع اپنے والد سے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مونچیں گھٹانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے مسلم بن ابراہیم دقیقی ابو عمر جونی انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے زیر ناف بالوں کے کاٹنے ناخنوں کے کاٹنے مونچیں کاٹنے اور بغل کے بال اکھیڑنے کے لئے وقت معاد مقرر فرما دی چالیس دن میں ایک مرتبہ ابن نفیل زہیر عبد المالک بن سلیمان ابی زبیر جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ داڑھیوں کو لڑکا رہنے دیتے سوائے حج اور عمرہ کے ابو دابود فرماتے ہیں کہ استہداد کے معنی ہیں زیر ناف بال مونڈنا مسدد یحییہ مسدد سفیان ابن عجلان عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ سفید بالوں کو مت اکھاڑو کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حالت اسلام میں بڑھا ہو جائے مگر یہ کہ اس کے سفید بال قیامت کے دن اس کے لئے نور بن جائیں گے اور یحییہ کی روایت کہ اس کے سفید بالوں کے سلاح میں اللہ تعالی اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں مسدد سفیان زہری ابو سلمان سلیمان بن یسار ابو حریرہ حضور اکرم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہود و نصارہ اپنے بال نہیں رنگ تھے پس تم ان کی مخالفت کیا کرو مہنڈی سے رنگ نہ صحیح ہے سیاہ رنگ سے رنگ نہ صحیح نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا ان کے سر اور داڑھی بلکل سغامیاں کی تراہ تھی سفیدی میں سغامیاں ایک انتہائی سفید گھاس ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کسی رنگ میں بدل ڈالو لیکن سیاہ رنگ سے اجتناب کرنا حسن بن علی عبد الرزاق معمر سعید جریری عبداللہ بن یزید اسود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز جو اس بڑھا پہ کے سفید پالوں کو بدل ڈالے وہ مہندی اور قتم ہے جو ایک پوٹی ہے رنگ دار احمد بن یونس عبید اللہ ابن یاد ابو رمساہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ کانوں کی لو تک بال والے ہیں جن پر مہندی کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور آپ کے اوپر دو سبز چادرے ہیں محمد بن علیہ ابن عدریس ابن حر یاد بن لقید حضرت ابو رمساہ سے اسی حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے میرے والد نے کہا کہ آپ مجھے اپنی پشت پر جو یہ چیز ہے دکھائیں غالبا حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کوئی دانا یا زخم وغیرہ تھا چونکہ میں طبیب ہوں حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ طبیب تو صرف اللہ ہی ہے بلکہ تم تو رفیق آدمی ہو جبکہ طبیب تو وہ ہے جس نے اسے زخم کو پیدا کیا ہے ابن بشار عبد الرحمن صفیان یاد بن لقیت ابو رمساح فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کسی آدمی سے یا میرے والد سے فرمایا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے فرمایا کہ اس پر جنایت نہ کرنا یعنی یہ مت سمجھنا کہ اس کی وجہ سے چھوٹ جاؤں گا اور باز پرس اس سے ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک مہندی میں لتھیڑی ہوئی تھی محمد بن عبید حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حضاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضاب نہیں لگایا لیکن حضرت ابو بکرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضاب لگایا عبد الرحیم بن مترف ابو صفیان عمر محمد محمد ابن ابو رواد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ رہو اللہ حضرت مدبوب خال جوٹے پہنا کرتے تھے اور اپنی داڑی کو ورس سے جو ایک سبز تو سرخ رنگ کی گھاس ہے اور زعفران جو زرد ہوتا ہے اس سے رنگ لیا کرتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے عثمان بن ابو شعباہ اسحاق بن منصور طلحہ حمید بن وحب ابن تاوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چخص جس نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا گزرا تو آپ نے یہ فرمایا کہ کتنا اچھا خضاب ہے پھر ایک اور شخص گزرا جس نے مہندی اور کتم سے رنگا ہوا تھا آپ نے فرمایا یہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہے پھر ایک شخص اور گزرا جس نے زرد رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا تو فرمایا کہ یہ سب سے اچھا ہے ابو توبہ عبید اللہ بن حبدالکریم جزری سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ ہمیں ایک قوم ہوگی جو کہ سیاہ خضاب لگایا کریں گے مثل کبوتروں کے سینوں کے وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگیں گے مسدد عبدالوارس سعید محمد بن جہاداہ حمید شافی سلمان نبہی سوبان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ گھر والوں میں آخری انسان جس سے گفتگو فرماتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی جب واپس تشریف لاتے تو وہی پہلی ہوتیں جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے چنانچہ ایک غزواہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے دروازہ پر ایک پرداہ یا بوریاہ لٹکایا ہوا تھا اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھوں میں چاندی کے دو کڑے پہنائے ہوئے تھے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف عادت گھر میں داخل نہیں ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیال ہوا کہ ان چیزوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں داخل ہونے سے روکا ہے جو آپ نے دیکھی ہیں پس انہوں نے پرداہ پھار ڈالا اور دونوں بچوں کے ہاتھوں سے کڑے اتار کر انہیں کاٹ کر پھینک دیا وہ دونوں روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دونوں ٹکڑے لے لیے اور فرمایا اے صوبان یہ ٹکڑے فولان کے پاس جاؤ کوئی مدینہ میں گھر والے تھے بے شک یہ میرے گھر والے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں کہ اس بات کو کہ یہ اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی ہی میں کھا لیں ان سے فائدہ اٹھائیں اے صوبان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک ہار سی پیوں کا اور ہاتھی دانت کے دو کنگن خرید لو